مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ ہٹھاون ہزار دو سو ستر افراد نے ریجسٹریشن کرائی ہے ویب نیوز سبق نے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے والے آزمین کو حج پیکیجز خریدنے کے لیے دو ہفتے کی محلت دی جائے گی حج پیکیجز کی بکنگ کا اختتام بروز جمعہ 29 زلکت کو کیا جائے گا امثال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اب تک جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں 69 فیصد مرد جبکہ 41 فیصد خواتین شامل ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ریجسٹریشن کرانے والوں میں 31 سے 40 برس کی عمر کے افراد کا تناسب 38 فیصد جبکہ 21 سے 30 برس 26 فیصد 41 سے 50 برس 20 فیصد 60 برس سے زائد عمر کے 2 فیصد شامل ہیں خیال رہے امثال حج کے لیے وزارت کی جانب سے تین پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں جن میں پہلا پیکیج منہ ٹاور گیسٹ کا ہے جس کی قیمت 16,560 ریال ہے دوسرا پیکیج خیموں کا ہے جسے گیسٹ علف کا نام دیا گیا ہے جو 14,381 ریال ہے جبکہ تیسرا پیکیج گیسٹ 3 ہے اس کی قیمت 12,113 ریال ہے مذکورہ قیمتوں میں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس شامل نہیں ہے جو کہ 15 فیصد کے حساب سے ادا کرنا ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے امثال مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہی محدود تعداد میں حج کی اجازت دی جا رہی ہے حج کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کرونا ویکسن کی ایک یا دونوں خوراکیں لے چکا ہو جس کی نشاندہی توقلنا ایپ پر ہونا لازم ہے جبکہ آزمین کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 برس مقرر کی گئی ہے امثال حج میں جمرات کی تین منزلیں رمی کے لیے مخصوص کی جائیں گی ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ہر منزل پر فی گھنٹہ پچیس سو آزمین جائیں گے واضح رہے امثال کرونا وائرس کی وجہ سے اندرون مملکت سے ہی صرف ساٹھ ہزار سعودی شہری اور مقیمین کو حج کی اجازت دی جا رہی ہے آزمین کی ریجسٹریشن کے لیے وزارت حج نے خصوصی پورٹل لانچ کیا تھا جس پر حج کرنے کے خواہش مندوں کی جانب سے اپتدائی ریجسٹریشن کرائی جا چکی ہے اپتدائی ریجسٹریشن کے بعد دوسرے مرحلے میں حج پیکج خریدنے کا آغاز ہوگا خیال رہے امثال آزمین حج کے لیے تین پیکجز متعارف کرائے گئے ہیں جن میں پہلا پیکج مینہ ٹاور میں رہائش کا ہے جبکہ دوسرا اور تیسرا خیموں کا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبن شکیل کو اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوعہ میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ